انجینئر محمد علی مرزا تچوالباز فتنے باز ان کے ذرا کلیمز دیکھیں جامعہ ازر میں مدینہ یورسٹی میں ہم ملکورہ یورسٹی میں میرے سٹوڈنٹس ہیں جو وہاں سے ڈگنیاں لے کے یہاں آکیل معافل کریں اور ان کے شاگردوں کا عالم یہ ہے کہ ان کو وہ ای ایم 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 امام کہتے ہیں اور عجیب و غریب سی باتیں کرتے نظر آتے ہیں اور ان کا عالم یہ ہے کہ انجینئر مرزا کا قرآن اور ہے اور مسلمان کا قرآن اور ہے میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں اللہ کے فضل سے جہاں مجھے لگے گا کوئی غلط بات ہے میں رجوع بھی کروں گا ہمارے جملے جو ہوتے ہیں وہ پورے سوچ سمجھ کے بعد ہوتے ہیں اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے اور اس کو چڑھا دیا نیٹ کے اوپر ہماری پوری اڈیٹوریل پالیسی ہے کرٹکس بیٹھتے ہیں ایک ایک ویڈیو کو وہ دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم کٹنگ کے بعد ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں اور جو کچھ ہم چڑھاتے ہیں اس کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں قرآن اور سنت کے دلائل کی روشنی میں آپ کو یقین نہیں آئے گا میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں خجور کے پتوں والی جو چٹائییں وہ زیادہ بہتر ہیں وہ نہیں نکلتی ہیں وہ دوسری جو آج کل یہ اسرائیلم گیر بڑھنی ہیں پھوڑ جنہوں کہنے ہاں دب 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 ہاں دب عربی میں لفظ دب ہے یہ عربی لفظ دب کہتے ہیں دب عربی میں کہتے ہیں گھاس کو اب آپ مجھے بتائیں کہ عربی زبان میں لفظ دب پہلے تو لغت کی کسی کتاب میں ملے گا نہیں اور ایسا لفظ جو لغت کی بھی کسی کتاب میں عربی زبان میں موجود نہیں ہے اس کو قرآن کریم میں داخل کرنا ایسے شخص کو آپ کیا کہیں گے جو قرآن میں ایسی چیز داخل کرتے جو قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے ای ایم ای ایم تو بہت دور کی بات ایسے شخص کے بارے میں تو لفظ جاہل بھی چھوٹا لفظ ہے یہ عربی کا لفظ ہے قرآن میں بھی آیا یہ لفظ اور کلیم دیکھیں کہ کلیم کیسے پڑے پڑے ہیں جامعہ آزر میں مدینہ یورسٹی میں قوم القرآن یورسٹی میں میرے سٹوڈنٹس ہیں جو وہاں سے ڈگنیا لے کے یہاں آگے عربی زبان میں ایک ورڈ ہے دب جس کا معنی تو ریچ کے ہوتے ہیں بیر جس کو آپ کہتے ہیں بھالو اور ان کے مزاج کا عالم دیکھیں کہ علماء سے بدزن اتنے ہیں کہ گوگل کو حفظ اللہ کہہ رہے ہیں کیونکہ دل میں علماء سے بخص ہے ان کے بزرگوں نے بھی صرف یہ ترجمے کی ہیں اور وہ آپ آج گوگل سے بھی کروا سکتے ہیں گوگل میں آپ عربی کی قبارت ڈالیں وہاں کو سو زبانوں میں ان کے بزرگوں کو تو ایک یا دو زبانیں آتی تھی نا گوگل کو ساری زبانیں آتی ہیں ہائے میں صدقے ہائے ہائے گوگل حفظ اللہ تجھ پہ لاکھوں سلام دیکھیں جی یہ اوقات ہیں ان کی اور ان کی باتیں سنیں یہ عربی کا لفظ ہے قرآن میں بھی آیا یہ لفظ دب اور آپ لوگ ایسے شخص دین سیکھ رہے ہیں کچھ تو خدا کا خوف کرو چلو گوگل پہ ہی لکھتے دیکھ لو کہ گھاس کو عربی میں کیا کہتے ہیں آپ کو گھاس کے لئے عشب مل جائے گا کلا مل جائے گا حشائش مل جائے گا اور کچھ الفاظ مل جائیں گے لیکن دب نہیں ملے گا